اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عبدالصمی آپ دیکھ رہے ہیں میرے اسکرافٹڈ دینے چینل اگر آپ کو رافٹڈ کرنے سے ریٹویٹ کچھ بھی سیکھنا جاتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی پہلے ایکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو اور نیو آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے مل سکے دوستو آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی حضورت میں حاضر ہوا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈروپ شیڈو کو ریموف کرنے کا طریقہ بتاؤں گا لسٹریٹر کے اندر میں نے ایک پہلے ویڈیو بنائی تھی لسٹریٹر میں کسی بھی شیپ میں یا کسی بھی ٹیکس پر تو اس ویڈیو پہ مجھے ایک کمنٹ آیا ہے کہ کس طرح سے ہم اس ڈروپ شیڈو کو جو ہم نے لگایا ہوتا ہے اس کو کس طرح سے ہم ریموف کر ستے ہیں کسی بھی شیپ پہ یا کسی بھی ٹیکس پہ ہم نے ڈروپ شیڈو پلائی کیا ہے اب اس کو ہم ریموف کرنا جاتے ہیں تو کس طرح سے کریں اگر جن لوگوں نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی روپ شیڈو کی تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا تو جا کے وہاں سے دیکھ لیں چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ایک ٹیکس دے کر اس پر ڈروپ شیڈو لکایا ہوا ہے اب اس کا ڈروپ شیڈو میں نے ریموف کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے سب سے پہلے آپ اس ٹیکس کو سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد آپ کو وینڈو میں جانا ہے وینڈو میں جانے کے بعد یہاں سے پیرنس پہ کی شورٹ کمانڈہ ہے شیپٹ ایف سیکس تو میرے پاس یہاں پہ پیرنس کی اپشن کھل گئی ہے اس میں میرے پاس یہاں پہ دروپ شیڈو کی لیئر ہے تو میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ اگر آپ دروپ شیڈو کے لیفٹ پہ دیکھیں تو ایک آئیس بنی ہے آ رہی ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو میرا یہ دروپ شیڈو یہاں سے ریموف ہو جائے گا ہائیڈ ہو جائے کلک کرتا ہوں تو وہ یہاں پہ دروپ شیڈو واپس سے آجے گا لیئر کو سیلیکٹ کر کے ڈریک کر کے یہ ڈلیٹ کے جو آپ کو یہ آئیکن نظر آرے اس پہ لاتا ہوں تو یہاں سے میرا دروپ شیڈو کی لیئر ریموف ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ اپنے اپلائے کیے دروپ شیڈو کو سانی سے ریموف کر سکتے ہیں کسی بھی شیپ پہ آپ نے اپلائے کیا ہو کسی بھی ٹیکس پہ تو اس طرح سے آپ آسانی سے اس کو ریموف کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج ہی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو گئی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ کا گرافٹ دینے سے ریوڈیٹ کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو مجھے کمنٹ کریں تاکہ آپ کو میں اس کانسر دے سکوں السلام علیکم